موسیقی امریکہ نے اسرائیل کو جدید ویزائل ڈیفینس سسٹم فرام کرنے کا اعلان کیا ہے جسے آپریٹ کرنے کے لیے ایک سو امریکی اہلکار بھی روانہ کیے جائیں گے امریکہ کا کہنا ہے کہ اس سسٹم کو آپریٹ کرنے کے لیے امریکی اہلکار بھی اسرائیل جائیں گے بزشتہ سال حماس کے اسرائیل پر حملے کے بعد شروع ہونوالی جنگ میں یہ پہلا موقع ہے کہ امریکی اہلکار اسرائیل میں تیانات ہوں گے امریکہ کے میک میں دفاع کی ترجمہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ صدر جو بائیڈن نے وزر دفاع لائی ڈاستر کو حکمات بھی یہ ہے کہ اسرائیل کو ٹرمینر ہائی الٹیچوٹ ایریا ڈیفینس سسٹم یا تھارڈ اور اس کا عملہ فرام کیا جائے امریکہ کی طرف سے یہ اقدام ایک ایسے وقت کیا جا رہا ہے جب یکم اکتوبر کو اسرائیل پر ایران کے ایک سو اسی میزائل فائر کیے جانے کے رد عمل میں اسرائیل ایران پر متوقع جوابی کاروائی پر گوھر کر رہا ہے خالد حمید کے ساتھ تازہ ترین خبریں براہ راز دیکھئے پیر سے جمعہ پرستیم میں سے ایک اکام کا کہنے کے غزہ کے علاقے دیر البلا میں ایک اسپتال پر اسرائیل کے فضائی حملے میں کم از کم تین افراد حلاق جبکہ چالیس دیگر زخمی ہو گئے ہیں اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے اسکریت پسندوں کو نشانہ بنایا ہے یہ حملہ غزہ میں ایک سکون میں قائم پناہ گزیر کیم پر ہونے والے حملے کی چند گھنٹوں کے بعد ہوا ہے جس میں کام از کم پندرہ افراد حلاق ہوئے ہیں ادھر اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ ازباللہ کی ایک ڈرون حملے میں چار اسرائیلی فوجی حلاق اور ساتھ شدید زخمی ہو گئے ہیں لیکن یہ واضح نہیں ہو سکا کہ یہ ڈرون اسرائیل کے جدید دفاعی نظام سے کیسے بچ نکلنے میں کامیاب ہوا اسکری تنظیم حزباللہ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ حملہ جمعیرات کو بحروت میں ہونے والے اسرائیلی فوج کے حملے کا ردع عمل ہے جس میں کم از کم پائیس افراد حلاق ہوئے تھے اقوامی متحدہ کے اسرائیل براہ انتونیو گوتیرس نے کہا ہے کہ لیبنان میں اقوامی متحدہ کے امر مشن پر حملہ جنگی جرائن کے زمرے میں آ سکتا ہے اتوار کو اسرائیلی ٹیک نے یون مشن کا دوازہ توڑ کر اندر داخل ہونے کے بعد سموک گرینیٹ فائر کیے امر مشن کے اخناف اسرائیل کے تازہ ترین حملے کی الزام کی اسرائیل کی اتحادی ممالک طرح سے بھی مضمت کی گئی ہے ادھر امریکہ کے محکمے دفاع نے کہا ہے کہ امریکی وزر دفاع لائیڈ آسٹرن نے اسرائیلی ہمنصب سے ٹیلی فونک رابطے میں لیبنان میں موجود اقوام متحدہ کی امر فورسز اور لیبنان کی فوج کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے موثر اقدامات پر زور دیا ہے آسٹرن نے اسرائیلی وزر دفاع پر زور دیا کہ لیبنان میں جس قدر جلد ممکن ہو فوجی کاروائی سے صفارتی اقدامات کی جانب بڑھا جائے آسٹرن نے غزم انسانی بنیادوں پر اقدامات پر بھی زور دیا یوکرین کے صدر ملادی ملزلنسکی نے شمالی کوریا پر روس کی فوج کے ساتھ یوکرین کے مقبوضہ علاقوں میں مل کر کام کرنے کے لیے اہلکار بھیجنے کا الزام آئیت کیا ہے یوکرین کے صدر نے ایک بیان میں کہا ہے کہ شمالی کوریا اور روس کے درمیان اتحاد مضبوط ہو رہا ہے اور یہ اتحاروں کی فراہمی تک محدود نہیں بلکہ شمالی کوریا یوکرین کے مقبوضہ علاقوں میں اہلکار بھی بھیج رہا ہے ادھر روس نے ان دعویٰ کو مسترد کرتے ہوئے انہیں بے بنیاد قرار دیا ہے تائیوان کی وزارتی دفاع نے دعویٰ کیا ہے کہ چین تائیوان کے ارد گرد فوجی مشکوں میں صرف ایک دن میں ایک سو پچیس فوجی تیاریں استعمال کیے ہیں تائیوان نے کہا ہے کہ تیاروں کی تائیوان کی فضائی حدود میں نشاندہی کی گئی ہے ادھر بیجنگ نے ان مشکوں کو الہدگی پسندانہ کاروائیوں کے خلاف انتباہ قرار دیا ہے لیکن تائیوان کی وزارتی دفاع نے ان فوجی مشکوں کو اشتہال انگیز قرار دیتے ہوئے ان کی مضمت کی ہے بیجنگ تائیوان کو اپنا حصہ قرار دیتا ہے جبکہ تائیوان بیجنگ کے اس دعوے کو مسترت کرتا ہے ادھر امریکہ نے ان مشکوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں امریکہ کے میک میں خارجہ کے ترجمان میٹھیو میلر نے چین پر زور دیا ہے کہ وہ تحمل سے کام لے اور ایسے کسی بھی اقدام سے گریز کریں جو اپنائی تائیوان کے امن و استقام کے لیے نقصان دے ہو وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے قبروں کا یہ بولیٹن اب ختم ہوتا ہے میں ہوں محمد جلی اور ایڈیٹر کی سارا حصل